بسم اللہ الرحمن الرحیم ایدہ ثابت ہم مصیبہ قالو انہا للہ و انہا الیہ رجی یا ایتہا نفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیتا مرضیع کل کے مصائب سے اپنے آپ کو جوڑتے ہوئے حسین جنگ کرنے کے لئے جب گئے بس خالی دو جملے سن لیجئے مجھے اندازہ ہے آپ بہت تھکے ہوئے ہیں لیکن زینب سے زیادہ تھکے ہوئے نہیں ہیں آپ نے گزشتہ رات جاک کی گزاری ہے نا لیکن اب زینب راتوں کو جاگہ کرے گی جملہ سنا ہے نا آپ نے دشمن فوجے کہتی تھی جب تک عباس موجود تھے ہم جاکتے رہتے تھے لیکن جب عباس سلے گئے اب زینب جاگہ کرتی ہے اس لیے کہ اب زینب کبھی عباس بن جاتی ہے کبھی اکبر بن جاتی ہے کبھی حسین بن جاتی ہے تاریخ میں لکھا جب حسین کو صدا سنائی دی کہ یا ایتہا نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کے راضیت مرضیہ وہ حسین جو جہاد کر رہا تھا ایک مرتبہ حسین نے اپنی تلوار کو اپنے نیام میں ڈال دیا بعض علماء کہتے ہیں حسین کو ایک صدا سنائی دی اے بیٹا کب تک جنگ کرے گا بس یہ صدا کا سننا تھا ایک مرتبہ حسین نے اپنی تلوار کو رنگ دیا وہ لوگ جو بھاگے ہوئے تھے نا واپس پلٹ آئے اور پھر وہ لمحہ شروع ہوا کہ کوئی تیر مارتا تھا کوئی تلوار مارتا تھا کوئی نیدہ مارتا تھا کوئی تبر مارتا تھا کوئی پتھر مارتا تھا جناب ام سلمہ کہتی ہے مدینہ میں موجود تھی دن کا وقت تھا اثر کا وقت جب قریب آیا ایک مرتبہ میں نے اللہ کے رسول کو اپنے خواب میں دیکھا بال بکھرے ہوئے تھے جسم پر خون لگا ہوا تھا عجیب عالم تھا ام سلمہ کہتی ہے جب سے اللہ کے رسول گئے کبھی اس طریقے سے میں نے اللہ کے رسول کو نہ دیکھا تھا سوال کیا اے اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہے کہا تجھے نہیں معلوم ارے کربھلا میں میرا عوصہ ہے تین دن کا بھوکا ہویا تھا ام سلمہ کی آنکھیں کھل گئی ایک مرتبہ اپنے علماری کی طرف وڑی جس میں وہ شیشی رکھی تھی اللہ کے رسول شیشی دے کر گیا تھا اے ام سلمہ وہ وقت آئے گا جب میرے حسین کو شہید کیا جائے گا دیکھنا یہ جو مٹی ہے یہ خون میں تبدیل ہو جائے گی بس جیسے ہی ام سلمہ نے اس شیشی کو اٹھایا آرے کیا دیکھا شیشی جو خاک بھری تھی خون میں تبدیل ہو جائے گا ادھر ادھر حسین شہید کیے گئے فضا میں آواز زمین کربلا میں زلزلہ سا گیا آسمان خون برسانے لگا خدر زینب انہیں تمام بیویوں کو جمع کرنا شروع گیا ہے بیویوں وہ والی جو تھا وہ نہ رہا ابھی بیویوں کو جمع کر رہی تھی تھا کہ باہر سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سرائی تھی کہا اے فضا زرہ جا کر دیکھ تو صحیح اب تو ہو میرے بھائیہ حسین کو شہید کر دیا گیا اب یہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں کیسی ہیں فضا کہتی ہے جیسے ہی میں باہر آئی نا تو میں نے کیا دیکھا عمر ساتھ اپنے لشکر والوں سے کہہ رہا تھا اے لشکر والوں گھوڑوں کو تیار اور آبادہ کر لو تمہیں پتا ہے نا جب ہم کسی سے انتقام لیتے ہیں تو انتقام میں اس کے لاشے کو پامال کرتے ہیں بس یہ کہہ کر ایک مرتبہ سارے لاشوں گھلایا گیا پامالی کی تیاری کی جا رہی لیکن سنیے گا ہاں جب لاشوں کو جمع کیا گیا اور سارے لاشوں کو پامال کرنے کا ارادہ کیا نا ایک ایک کر کے ہر قبیلے والا آگے بڑھتا تھا اور کا قبیلہ آگے بڑھا کہا ہم اور کی لاش کو پامال ہونے نہ دیں گے حبیب کا قبیلہ آگے بڑھا کہا ہم حبیب کی لاش کو پامال ہونے نہ دیں گے ایک ایک کر کے قبیلے والے آتے رہے اپنے اپنے لاشوں کو قریبی اپنے قبیلے والوں کی لاشوں کو لیتے گئے بتاریخ میں لکھائے ایک لاشا کھالی رہ گیا کوئی کہنے والا نہ تھا رہی ہے محمد مصطفیٰ کے نوازے کا لاشا فضا نے یہ عالم دکھائے مرتبہ خیمے میں تجریف لائی اے زینب میرے میں طاقت میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کو بیان کروں آپ خود آ کر دیکھ لیجئے زینب جیسے ہی خیمے کے باہر آئی کیا دیکھا بھئیہ حسین کا لاشا ہے ارے گھوڑوں کا سرزلہ ہے لاشے سے حسین کا لاشا پامال زینب نے مدینہ کا رکھیا ہوگا نانا سب آپ کا نوازہ کوئی کہنے والا گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں سنی زینب فضا سے کہتی ہے فضا آپ کیا رہ گیا فضا جیسے ہی باہر نکلی تو کیا دیکھا ارے یہ گھوڑے یہ گھوڑ سوار خیموں کی جانے پڑے چلے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ کہہ رہے ہیں جاؤ جا کر خیموں کو لوٹ لو خیموں کو آگ لگا دو بس جیسے ہی فضا نے یہ دیکھا نا ایک مرتبہ تیری سے آگے مڑی ہے اے آقا زادی ارے یہ خیموں کی جانے پڑے رہے ہیں بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ بی بیوں نے بی بیوں نے اپنے زیور اتار دیئے کہا اے لوٹنے والوں یہ لے لو بچ ہماری چادرے رہنے دو لیکن ظالم لیکن ظالموں نے زیور نہ لوٹ آسے بلکہ ایک مرتبہ سیدانیوں پر حملہ کیا ارے نو کے نیزہ سے سیدانیوں کی چادریں اتاری گئی خیموں کو آگ لگائی گئی ارے بی بی ایک خیمے سے دوسرے خیمے دوسرے خیمے سے دیسرے خیمے یہاں تک کہ جب آخری خیمے میں پہنچیں جس خیمے میں سید سجاد تھے ایک مرتبہ بی میوں نے کہا بی می اے آقا اے آقا ذاتی ہماری چادریں لٹ چکی ہیں خیموں میں آگ لگائی جا رہی اب آپ بتائیے یا آگ میں جل کر مر جائیں یا خیموں سے زینب نے کہا امام وقت سجاد ہیں ایک مرتبہ سید سجاد ہو زینب نے آواز دی اے بیٹا اتنا بتا دے یا خیموں میں جل کر من جائیں یا باہر نکل جائیں سید سجاد نے جواب دیا علیکنہ بالخروز بسہرا اے بی بیوں باہر کی طرف خیمے سے باہر نکل جاؤ میں نے دیکھا راوی کہتا ہے ساری بی بیاں خیموں سے باہر نکلنے لگی لیکن ایک بی بی ایسی تھی جو کبھی خیمے سے باہر نکلنا چاہتی تھی کبھی اس بیمار کے پاس لوٹتی تھی کبھی پھر خیمے سے باہر نکلنا چاہتی کبھی بیمار کو اٹھانے کی کوشش کرتی تھی ارے زینب بیمار کو اٹھائے تو کیسے اٹھائے نہیں معلوم بجیہ علی کہا ہوگا سید سجاد کو کادھوں پر سوار کیا خیمے سے باہر لے کر آ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھا جب خیمے سے باہر نکل رہی تھی نا اس کے کرتے میں آگ لگ گئی لیکن اس کو اپنی کرتے میں لگی ہوئی آگ کی فکر نہ تھی بس کہتی جاتی تھی یا اپنے بابا کو یاد کرتی جاتی تھی بابا جات آئے میرا بابا کہاں چلا گیا آئے میرا چچا کہاں چلا گیا راوی کہتا ہے میں آگے بڑھا میں چاہتا تھا اس بچی کے کرتے میں لگی ہوئی آگ کو بجا دوں جو صحیح میں کریم کیا نہ وہ بچی ایک دم سے مجھ سے دور ہو گئی کہا خبردار خبردار میرے کریم نہ آنا ارے میں ارے میں آلِ رسول ہوں ارے میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں آنے والا کہتا ہے اے بیٹا میں چاہتا ہوں سب تیری کرتے میں لگی ہوئی آگ کو بجا دوں کہا اگر تُو کچھ ہمتردی کرنا چاہتا ہے نا اتنا کر دے کہ مجھے نجم کا راستہ بتا دے کہا نجم کا راستہ پوچھ کے کیا کرے گی ہے کہا وہاں میرا دادا آہاں اور ایک کائنات کا مشکل کو شاہ لیے مرتضیٰ اوپر بس یہ سننا تھا ایک مطلب میں نے نجم سے راستہ بتایا آواز دی دادا آپ کی سکینہ آپ کو بغار رہی ہے آپ مدد کو نہیں آتے کسی نے جنابِ صحیرتِ سجاد سے پوچھا گا اے آقا ذرا اتنا بتائیے گا جب یہ کھاندان کی خواتیر کھہموں سے باہر نکلی تو کیا قیفیت تھی میرے مولا کے ہاتھ میں تصمی موجود تھی ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے جس طرح اس تجوی کو اگر توڑ دیا جائیں تو کیسے تانے بکھر جائیں گے ویسے آلِ رسول کا گھرانہ کربلا کے جنگل میں بکھر گیا کوئی ادھر جاتا تھا کوئی ادھر جاتا تھا ایک مرتبہ ایک مرتبہ زینب نے کمان کو سنبھالا ام ساری بیمیوں کو جبا کرنا شروع کیا ہر طرف اندیرہ تھا صرف ایک جگہ روشنی تھی جہاں زینب موجود تھی لیکن وہ روشنی کسی چراغ کی نہ تھی جلدے ہوئے خیموں کی روشنی تھی ایک مرتبہ بیمیوں کو جبا کرنا شروع کیا چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا ادھر ادھر چلے گئے زینب نے امہ کلسوم کو آواز دی اے امہ کلسوم چوزہ تم ان بیمیوں کا خیال کرو میں کلسوم کے ساتھ بچوں کو ڈھونڈ کر لاتی ہوں بچوں کو ڈھونڈنا شروع کیا کبھی کسی بچے کو دیکھا کبھی کسی بچے کو دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ادھر ادھر بکھر گئے تھے کوئی کہیں گر کر سو رہا تھا کوئی کہیں فریاد کر رہا تھا چھوٹے چھوٹے بچے جبا کرنا شروع کیے نا ایک روایت سن لیجئے زینب امہ کلسوم ڈھونڈ تھی ڈھونڈ تھی ایک مرتبہ ایک جھاڑیوں کے پاس دو چھوٹے چھوٹے بچے نظر آئے دونوں نے ایک دوسرے کی باہوں میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے دونوں بچے سو رہے زینب نے کلسوم سے کہا ہے کلسوم تو ذرا خاموشی سے ان بچوں کو اٹھاتے ہیں کہیں یہ بچے جاگ نہ جائیں دونوں آگے بڑھیں دونوں بچوں کو ایک مرتبہ قریب کہیں اٹھانا چاہتی ہیں لیکن یہ بچے جیسے ہی دونوں بچوں کے قریب کہیں کیا دیکھا ارے یہ بچے سو نہیں رہے ہیں بچوں کے لاشے ہیں گھوڑوں تڑے پامال ہو چکے ہیں زینب نے کلسوم کو تسلیل اے کلسوم ایک لاشا تم اٹھا لو ایک لاشا زینب اٹھائے گی لیکن میرا دل کہتا ہے دل بھرا گیا ہو کہاں آواز دی ہوگی اے اے بھائی آپ پاس آج وہ وقت آ گیا تیرے جانے کے بعد زینب لاشے اٹھا رہی ہے سارے بچے جب آ ہو گئے ہیں میمیاں جب آ ہو گئی زینب سب کو تسلیل نہیں رہی ہے زینب تمہارے ساتھ ہے ابھی زینب تمہارے ساتھ ہے لیکن دیکھتی ہے ایک بچی ایسی ہے جو کئی نظر نہیں آتی ہے اے بھائیہ حسین نے وہ بچی زینب کے حوالے کی تھی اے زینب میری ننی سکینہ کا خیال کرتا ہے اے کلسوم یہ سکینہ کئی نظر نہیں آتی ہے کلسوم سے کہا اے کلسوم تم ذرا فراد کے کنارے کی طرف جاؤ دیکھو وہاں بچی وہاں نہ چلی گئی ہو بچی بہت پیاسی تھی اور میں ایک مقتل کی طرف چلتی ہوں کلسوم دریہ کے کنارے کی طرف چلی دونتی دونتی آواز دیتی ہے سکینہ کہاں ارے سکینہ تو نہ ملی ارے بھائی کا کٹا بازو کٹا لاشا نظر آیا ادھر زینب مقتل کی طرف چلی آواز دیتی جاتی ہے سکینہ آئینہ سکینہ 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 کئی نظر نہیں آتا سکینہ تجہاں بھی ہے تیری پھوپی تجھے لینے آئی ہے اب کوئی تجھے تماچہ نہیں مارے گا ارے اب کوئی تجھے تازیالہ نہیں مارے گا تیری پھوپی تجھے لینے آئی ہے لیکن سکینہ کئی نہیں ملتی ایک مرتبہ ہاں ایک مرتبہ ہاں سکینہ کو آواز دیتی دیتی آگے بڑھیں ایک بے سر کے کھٹے لاشے سے آواز آئی ہے زینب ارے جسے ڈھونڈ رہی ہیں نا میرے پاس ہے زینب آگے بڑھی کیا دیکھا ننی سکینہ ہے باپ کا سینہ لیکن بعض علماء کہتے ہیں سکینہ پہلوں میں لیٹی ہوئی تھی سینے پہ نہیں لیٹی تھی اس لیے کہ سینے پہ اتنے تیر تھے ایک مرتبہ ایک مرتبہ ننی سکینہ کیوں گودھ پہ لیا کہا اے سکینہ میں تجھے ڈھونڈ رہی تھی کہاں چلی آئی تھی کہا جب شمر نے مجھے تازی آنے مارے نا میں بابا بابا کر دی ہوئی یہاں آئی ایک مرتبہ کہاں اچھا لیکن تجھے تیرے بابا کہا لاشا کیسے دکھا اس لیے کہ لاشے کی شناک تو ہو یا سر سے ہوتی ہے یا لباس سے ہوتی ہے ارے تیرے بابا کا سر کھاٹ لیا گیا لباس شیل لیا گیا تُو نے اپنے بابا کو پہچانا کیا کہاں میں بابا بابا پکارتی ہوئی آئی نہ میں بابا بابا کہتی تھی کہتی تھی شمر مجھے تازیانے مارتا ہے بابا آپ کی سکینہ کہاں جائیں جس بے سر کے کھٹے لاشے سے آواز آئی الہیہ الہیہ اے میری بیٹی سکینہ میرے پاس آجا سکینہ چلو خیموں کی جانب چلو نہیں میں خیموں کی جانب جا کر کیا کروں گی کہاں سکینہ ہم وہاں سب جا کر سو رہے ہیں کہاں یہاں میرا بابا سو رہا ہے سکینہ کو بہلایا ہے ایک مرتبہ اس جانب چلی جہاں پہ جلتے ہوئے خیموں کی راک پڑی ہوئی ساری بی بیوں کو جمع کیا اور ایک مرتبہ سکینہ ایک مرتبہ زینب سب کو تسلی دی جاتی ہے بس تاریخ نے ایک واقعہ لکھا آخری روایت سن لی ہے تاریخ نے لکھا وہ وقت آیا جب ان سیدانیوں کے لیے پانی کو لایا گیا جب ان سیدانیوں کے لیے پانی کو لایا گیا جب ان بی بیوں نے پانی کو دیکھا ہوگا تو کیا قیفیت ہوگا ارے جب فروہ نے پانی دیکھا ہوگا قاسم کو یاد کیا ہوگا ہائے میرا بیٹا قاسم پیاسا چلا گیا ادھر لیلہ نے آواز دی ہوگی ہے اے اکبار تم نے بابا سے پانی مانگا تھا نا دیکھو پانی آگیا ہر بی بی پانی کو دیکھتی ہے لیکن کوئی پانی کے قریب نہیں جاتی ہے ارے جس کا پیارا پانی مانگتے مانگتے چلا گیا اب وہ بی بی پانی لے کر کیا کرے سید سجاد نے پانی کو لیا ایک مرتبہ پھوپی اممہ کی پاس چلی ہے اے پھوپی اممہ یہ پانی لے لیجئے زینب کہتی ہے سجاد ارے زینب اس پانی کا کیا کرے گی زینب کا مانگا یہاں پیاسا مارا گیا زینب کو پانی نہیں چاہیے انہیں پانی واپس کر دیں سید سجاد کہتے ہیں اے پھوپی اممہ پانی لے لیجئے زینب کہتی ہے سجاد زینب پانی نہیں لے گی سید سجاد نے پھر اسرار کیا اے پھوپی اممہ یہ پانی لے لیجئے کہا زینب نے ایک مرتبہ سجاد کو اے سجاد آج تک تُو نے پھوپی سے اتنا اسرار نہ کیا یہ بار بار تُو پھوپی سے پانی لینے کا کیوں کہہ رہا ہے سید سجاد کیا کہے کہ پھوپی اممہ میں کیا کہوں اگر دیکھنا چاہتی ہے نا ذرا آسمان کی جانب دیکھیں زینب نے آسمان کی جانب نگہ کی کیا دیکھا ارے حوضِ کوثر کا کنارہ ہے نانا رسولِ خدا پانی بھر کر علی مرتضا کو دیتے ہیں علی مرتضا میرے حسین پیاسا ہے اسے پانی پلا دو ساکھی ایک اثر آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھ کر حسین سے کہتے ہیں حسین پانی پی لے حسین کہتے ہیں میں پانی نہیں پیوں گا بھائیا حسن آگے بڑھے ہیں بھائیوں سے تو محبت ہوتی ہے ایک مرتبہ بھائی کہنے لگا بھائی اب پانی پی لو یہ دیکھو کوثر کا پانی ہے ساکھی اے کوثر تمہارے لئے پانی لے کر آئے ہیں حسین کہتے ہیں میں پانی نہیں پیوں گا بس ایک مرتبہ جب دیکھا نا حسین پانی پینے کے لئے تیار نہیں ایک مرتبہ بوڑھی ماں آگے بڑھی بوڑھی تو میں نے اس لئے کہہ دیا کہ قبر جو ہی ہوئی ہے ہے اٹھارہ سال کی لیکن بال سفید ہو چکے ہیں حسین کو اپنی گود میں لیا اے حسین تیرا امتحان ختم ہو گیا اب وہ وقت ختم ہو گیا جب تیرا امتحان تھا تیری پیاس کو پروردگار نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا دیکھ تیری ماں تیرے لئے پانی لائی ہے اے حسین پانی پی لے پانی کیوں رہی پیتاں حسین کہتے ہیں ماں حسین پانی نہیں پیے گا کہا آخر وجہ کیا ہے کہا حسین کیسے پانی پی لے ارے حسین کی زینہ پیاسی ہے حسین کی سکینہ پیاسی ہے اے خوبی اممہ اگر آپ نے پانی نہ لیا حسین پانی نہ پیے گا نہیں معلوم زینب انہیں کس دل سے پانی لیا پانی لے کر ایک مرتبہ سکینہ کی جانے پڑی اے سکینہ دیکھ پانی آگیا تو بہت پیاسی تھی نا دیکھ پانی لائے آگیا ادھر سکینہ جو نین کے عالم میں تھی ایک مرتبہ جاک کر پھوپی سے کہتی ہے اے پھوپی اممہ یہ پانی کہاں سے آگیا کیا میرا چچا واپس آگیا کہا جینب ہے اے سکینہ دیکھ پانی آگیا ہے یہ پانی لے لے پانی پھیلے کہا پھوپی اممہ آپ پانی کیوں نہیں پھیتی ہے کہا سکینہ پہلے تو پانی پھیلے سکینہ کہتی ہے میرا بھائیہ بیمار سجاد بھی تو پیاسا ہے ارے میری ماں رو باپ بھی تو پیاسی ہے آپ پہلے پانی میرے پاس کیوں لے کر آئی کہا اے سکینہ میں کیا کروں پہلے تو چھوٹے بچے پانی پھیتے ہیں بس سکینہ نے یہ سنا نا ایک مرتبہ اس خوزے کو لیا اور خوزے کو لے کر مقتل کی جانب چلی زینب نے آواز دی اے سکینہ کہاں چلی کہا ابھی پوپی اممہ آپ نے کہا تھا پہلے چھوٹے پانی پھیتے ہیں ہائے میرا علی ازگار میرا علی ازگار پیاسا ہائے مجھال اللہ عالی اللہ اللہ بہت بہم ہائے مجھل ٹھیک ہے